لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج ہم جس حدیث کو جمع کریں گے آپ کے سامنے وہ ہے شہرت کا لباس پہننے کی سزا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کی خاطر کوئی لباس پہنا اللہ تعالی اس قیامت کے دن زلیل کرنے والا لباس پہنائیں گے جس کے درمیان آپ کے شولے بھڑکا دیے جائیں گے یہ بڑا عجیب سا زمانہ چل رہا ہے کہ لوگ کپڑے بھی پہنتے ہیں تو شو مارنے کے لئے حالانکہ کپڑے پہنے جاتے ہیں تن دھاپنے کے لئے اور اگر کوئی صاحب استطاعت جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہو وہ اپنے سٹیٹس کے لئے حال سے کپڑے پہنتا ہے لیکن کپڑے پہننے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں شو آف کر رہا ہوں کپڑے پہننے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جو مجھے نعمتیں آتا کی ہیں میں ان کو استعمال کر رہا ہوں نعمتوں کی استعمال کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن نعمتوں کی اسراف میں مزائقہ ہے اب ایک آدمی ہے وہ مہینے کا کرون روپے کماتا ہے وہ تو سو روپے کی کپڑے نہیں پہنے گا اب ایک آدمی ہے وہ کماتا مہینے کے دس ہزار ہے وہ پھر اس لحاظ سے کپڑے پہنے گا تو ہر ایک کی کپڑے پہننے کا جو سٹائل ہے وہ اس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے لحاظ سے ہوتا ہے لیکن اب ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو بنیہ تب ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کرونوں دیے ہوئے ہیں لیکن حالت میں فقیروں والے رہتے ہیں اپنے اوپر خود پیسے خرچ نہیں کرتے دبا کے رکھتے ہیں زبردستی اپنے نفس کو مارتے ہیں تو اس طرح اور پیسے جمع کیونکہ سارا معاملہ دین اصلاح میں تھاٹ پروسس کا ہے آپ کا تھاٹ پروسس اگر تم پیسے کھینچ کے بیٹھنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے اور اگر تم اس لیے ایسے کر رہے ہو کہ تم کماتے تو کرونوں ہوں لیکن پھر کار خیر میں بھی کرونوں لگا دیتے ہو تو تمہارے پاس ہوتا ہی نہیں اتنا تو تم سادہ طبیعی میں زندگی گزارتے ہو وہ اور معاملہ تو معاملات کو دیکھا جائے گا حالات کے اوپر تو اس حدیث کو امام ابی دعود نے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امام احمد نے روایت کیا ہے اور علماء اس زمن میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اللہ کی اس نعمت کی اظہار کی نیت سے اپنی استطاعت کے مطابق امدہ لباس پہنے کوئی مزائقہ نہیں حدیث شریف میں اس کی اجازت ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو شو مارنے کے لیے کپڑے پہنے اسی طرح ریشم کا لباس اس کی پہننے کی بھی سزا ہے کیونکہ ریشم مرد کو پہننا حرام ہے اسی طرح جیسے سونا مرد کو پہننا حرام ہے عورت کے لیے سونا پہننا ریشم پہننا اجازت ہے حضرت جوویرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ریشم کا کپڑا پہنا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن آگ کا رسوا کرنے والا لباس پہنائیں گے اچھا ریشم سے یہاں مراد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں ریشم سے مراد یہاں وہ کپڑا ہے جو ریشم کے کیڑے سے پیدا ہوتا ہے جس کا پہننا مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے جائز ہے آج کل جو ریشم ملتا ہے اتنا سستہ سا جو دس روپے پدرہ روپے بیس روپے چالیس پچاس کا ریشم تھوڑی ملتا ہے خالص ریشم تو ہزاروں میں ہوتا ہے لاکھوں میں ہوتا ہے خالص ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے یہ تو سنثیٹک ہے سنثیٹک ریشم سنثیٹک سلک پیور سلک کی بات ہو رہی ہے جو خالص کیڑے سے بنتا ہے تو یہ جو ریشم کا کپڑا عام الفاظ میں بولتے ہیں یہ تو سوتی کپڑے کے مقابلے میں بولتے ہیں اس سے مراد وہ کپڑا مراد نہیں ہے یہ تو کسی پلاسٹک کے دھاگے سے بنا ہوا ورنہ ریشم خالص ریشم اتنا سستہ ملتا ہی نہیں ہم فورڈ بھی نہیں کر سکتے اب تو ہر دوسرے آدمی جو ہے سنثیٹک ریشم پینا گوم رہ ہوتا ہے تو یہ وہ بات نہیں ہے اچھا یہ جو روایت ہے آپ کے سامنے جو بھی میں نے پیش کیا خراجہو احمد امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے بھی روایت کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو رایت کیا ہے